ایف پی سی سی آئی کے الیکشن دو ہزار بیس میں صدارت کی سیٹ جیت کر آنے والے بزنس مین گروپ کے میاں انجم نسار اور دیگر بزنس مین کے ارزاز میں تقریب منقض ہوئی جس میں ایف پی سی سی آئی کے صدر میاں نسار انجم کو پھولوں کے تحفے پیش کیے گئے تقریب میں موجود معروف سنتکار میاں زاہید حسین اور دیگر مہمانوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت سے مل کر فیڈریشن اور سنتکاروں کے مسائل کو حل کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے لارڈ سکیل مینوفیکٹرنگ کم ہو گئی ہے تو یہ سارے جو مسائل ہیں ان سب کو مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے ہمارا جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا وہ جوں کا تو وہیں کھڑا ہے تو یہ مسائل روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پچھلے گر آپ پندرہ سال سے دیکھیں تو یہی مسائل موجود تھے لیکن ان پندرہ سالوں میں ان میں اضافہ ہو گیا ہے مسئلہ کوئی ختم نہیں ہوا الیکٹرک میں تقریباً ایٹ ایوریج تھرٹی فائی پرسنٹ لائن لاؤسز اور تھفٹ ہے اس کو روکیں یہ اس کا حل نہیں ہے کہ آپ صرف پرائیسز بڑھاتے جائیں اور انڈسٹری کو نون کمپیٹیٹیو کر دیں ایک تو اس طرح توجہ دینی ہوگی گیس میں ان ایڈنٹی فائیڈ گیس جو ہے اس کی پرسنٹیج گیارہ پرسنٹ ہے وہ تقریباً پچاس ارب روپے بنتے ہیں پچاس ارب روپے کی لیکٹس کو روکیں بجائے کہ آپ اس کی پرائیسز کو انہانس کر کے انڈسٹری کے لیے نہیں مشکل کھڑی کریں سب سے پہلے ہم نے ان کو یہ بات باور کرائی کہ ہم لوگ گورنمنٹ کے آگے جو انیم صاحب نے بزور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان کے آگے گنگے نہیں بنیں گے ہم لوگ گنگے نہیں بیٹھے رہیں گے ہم اپنی آواز اٹھائیں گے اور بزنس کمیونٹی کی آواز بنیں گے دوسری ہم لوگوں نے انہوں نے یہ بات کہی کہ آج آر این ڈی کے اوپر ہم لوگ زیادہ توجہ دیں گے کیونکہ آر این ڈی کے بغیر ادھر کوئی بھی کوئی بھی انڈسٹری ترقی نہیں کر سکتی جب انڈسٹری نہیں ترقی کرے گی تو آپ کی ایکسپورٹ میں بھی ضافہ نہیں ہو سکتا ایف پی سی سی آئی میں نئے گروپ اور صدر میاں انجم نسال سے سنتکاروں بزنس مینوں کو بہت سے امیدیں ہیں جو رکے ہوئے معاملات ہیں ان کو نئی کابینہ مل کر حل کرا سکے گی بینگائی نے جہاں عوام کی کمرہ توڑ رکھی ہے وہاں بزنس مین بھی پریشان ہیں ایف پی سی سی آئی میں نئی کابینہ آئی یہ الیکشن کے بعد ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ گیس پہ اور بجلی پہ جو پیسے بڑھائے ہیں ہم وزیر اعظم سے بات کر کے اس میں کمی لانے کی کوشش کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایف پی سی سی آئی میں جو نئے لوگ آئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کامرامین امین کے ساتھ آصف شرمیلا بقا نیوز کراچی